اچھا بھئی اب آپ لوگ کا رہ گیا ہے فارمیٹ آف ایپی بی فور اور ایپی بی سکس کے تھوڑا سوال آتے ہیں وہ سب ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ان سب چیزوں کے ذریعہ نوٹ ڈاؤن کھڑھ لے پہلے اپنے پاس بہت آسان ہے اس کے جس سوال آتا ہے وہ میں تم لوگ بتاتا ہوں دیکھو اس کے اندر تم لوگوں سب سوال کرتا ہے کہ وہ آپ کو ایک پورٹکلر آئی پی ایڈرز دے دیتا ہے اور اس میں اب آپ لوگ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ بھائی کیا یہ ویلڈ ہے یا ان ویلڈ ہے صحیح اور وہ آپ ایڈنٹیفیکیشن کیسے کرتے ہو اس کی آپ کو جتنی پریکٹس کرو گا اتنا فائدہ صحیح ہے تو ایپی بی فور کی جتنی بھی پورٹکلر پوائنٹس ہوتے ہیں اور وہ آپ سے کبھی کبھی نا ایکسپین گھنڈے کو بھی کہتا ہے تو آپ نے اس کو ایڈنٹیفائی کیا کہ بھائی یہ ویلڈ ہے یا نوٹ ویلڈ اس کو ٹک کرتے آپ باکس کو اور پھر آپ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں یہ بجوہات ہیں جو میں نے یہاں پر لکھی ہوئے ہیں کہ ایچ آئی پی ایڈرس شٹ کنٹین فور نمبر اگر ایک ایسے آئی پی ایڈرس جس کے اندر تین نمبر تھے مطلب اگر میں اوپر بھولوں تم لوگوں سے اپنا دکھاؤں تم لوگوں کو جو ہم لوگوں پڑھ رہے تھے یہ ایپ ایڈرس اس پرائیوٹ ایپ ایڈرس کو دیکھو کیا یہ ویلڈ ہے یا ان ویلڈ ہے جہاں پہ میرا ماؤس کے انسل ہے ان ویلڈ ہے اور اس کے ایکسپرینیشن کیا دوگے ایکسپرینیشن کیا دوگے اس کی کہ ان آئی پی بھی فور شٹ کنٹین فور گروپس گروپس کی بات کرنا ہے اس میں صحیح تو ابھی یہ کام کرو جلدی سے پہلے ان کو لکھ لو ایچ ایپ ایڈرس شٹ کنٹین فور نمبر شد بھی ان رینجز زیرو تو ہفٹی فائی اس سے زیادہ گر جسے سپوس کرو میں ایپ ایڈرس لکھ رہا ہوں 3,000.3000.3000.3000 تو افکورس انویلڈ ہے کیونکہ انڈیویزول گروپس کے اندر 0 سے 255 تک ہو سکتی ہے آہاں اوکٹیٹ لکھ سکتے ہو کیوں نہیں لکھ سکتے ہو اوکٹیٹ لکھ سکتے ہو لیکن گروپس آپ کی مارکسیم کی برٹیگ ہے تو why not صحیح ہے ایچ ایپی ایڈرس شد کنٹین فون نمبرز شد بی ان رینج 0 to 255 سپریٹیڈ بائی فلسٹوپس اگر کوئی ایسا ہے کہ آپ لوگ وہ آئی پی بی فور کی بات ہو رہی ہے ابھی صرف یہ ہیڈنگ دیکھو نا ریٹ سے یہاں پہ ہیڈنگ دیکھو یہ آئی پی بی فور کی بات ہو رہی ہے صرف ان کو جلدی سے لکھو اپنے پاس فلسٹوپس ایک کام کو پید ان کو لکھو پر میں ان کو آج ایک سپیئرن کرتا لکھ لیا سب نیر چار گروپس ہونے چاہیے فلسٹوپس سپریٹ ہونا چاہیے مزیدار چپٹر اسی لئے بہت مسادہ بھائی چھوڑا پریکٹیکل تو ہے نا کیا کیمکس پڑھے رہیتے دیکھو 192 ایک گروپ ڈاٹ ون سکس ایٹ دوسرا گروپ ڈیرو تیسرا گروپ ون ج پورت گروپ ایسے کر کے چار گروپ بنتے ہیں صحیح 32 بٹس مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایٹ بٹس اس کی ہوتی ہیں بٹس مطلب 0 1 1 0 1 1 0 صحیح ہے ایسے آپ چیزیں کرتے ہو 33 36 7 8 صحیح ہے اگر اگر مجھے اسی بٹس بائنری نمبر سم کنبر ہوتی 1 کو اگر میں لکھنا چاہوں تو کیسے لکھوں 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 اچھا کتنے ہوگا بھائی یہ ہوگیا آپ 001 پھر ڈاٹ پھر ایسی کر کے 0000000 0000 ڈاٹ پھر یہاں 168 کی representation آئے گی بائنری form تو یہ 32 bits سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور یہ کیسے پہ چلے گا 32 bits سے زیادہ ہوگا اس سے اگزیمپل بولے نا تو یہ 192 168 01 00.1 ہم پوری دنیا کو بناتے اور آپ ہمیں بنا رہے یار لب کیا ایک دن آگئے مجھے کہہ دنیا کو بنا رہے بہت یار چلو اگر آپ لوگوں سے اگزیمپل بولے نا تو ھائی پی بی سکس کی بات کر لیتا ہے اگزیمپل نمبر ہونا چاہیے اگزیمپل ایسا نمبر آپ نوکا نمبر لکھ رہے ہیں صحیح اگزیمپل اگزیمپل کیلئے استعمال ہوں گی اور اس جتنے تم لوگ دیکھو گئے اتنے بچوں سوال ہیں بس اتنے سو دماغ میں رکھو سب چیز خود ہی جانگی بلکل اگزیمپل کے اندر رہے گا نا اگزیمپل کے اندر تم لوگ سے پوچھ سکتے ہیں بھائی ایک ایپ ایپ سوال لکھ دینا بھائی اس کے تین چاہ مارک سوال ہوں گے چار گروپ سو اس کا ایک مارک دور سو 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 دوسرے مارک سو 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 تیسر مارک سب اتنی چھوڑی چیز لکھنا ہوں اس میں نہیں کرنا اپنے مارک آئی پی وی سیکس وی لگ مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے کچھ نمبر سو جو آپ لوگ اس کو ایسی نہیں ہے سب ایک ڈبل کولن ہوتا ہے یہ کب استعمال ہوتا جس اگر میں نیچے دکھاؤ تو یہاں پہ ڈبل کولن استعمال میں نہیں کیا لیکن ڈبل کولن میں استعمال کر سکتا ہوں اگر اگر دفعہ دو کولن استعمال دو آپ اس کو کہ ہو گئے بتا چلو اس کو دماغ میں رکھو دماغ میں رکھو دو کولن استعمال کہاں ہوتا ہے اس چیز کو دماغ میں رکھو جب بھی آپ کے number اف یہ یہ بٹس جائیں ڈیلو 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 ہم لوگ بائی رات سنگل کولن ہم اس دو دبل کولن استعمال کر سکتے اور ان کی جو ریپیٹ جو کیونکہ ہو رہے ہیں دو دفعہ ہم لوگ ان کو ریپریزن کر سکتے ہیں ایسے دبل کولن ہوتے ہیں یہ دوسرا کولن صحیح ہے یہ جو دو کھروپ ہے یہ سف سنگل میں کنورٹ چاہے آٹھ گروپ ہونے چاہیے کولن سے سپریٹ ہوتے ہیں بلکل اس صحیح ہے یہ نہیں ہوں کہ 5 4 3 2 5 ڈیجٹ ہو گیا یہ کچھ روز ہیں جو آپ کو بتا ہونے چاہیے جلدی سے لکھ لوں 5 0 ڈال دی میں 4 0 ڈیو کولن کے لیے یہ ضرور ہے کہ ریپیٹ ہو رہی ہوں چیز ہے جیسے اس میں ریپیٹ ہو رہا رہا نا 5 ڈیجٹ استعمال نہیں ہوں گے most of the time 00 کے لیے استعمال ہو رہتا ہے یہ ہو گیا جلدی جلدی سے لکھ نہیں استعمال کی نہیں سی سائٹ پہ رو یہ میں نے اگزیم پل تم لوگ لکھ کر دی ہے صحیح اگر وہ آپ لوگ سے پوچھے کہ بھائی ویلیڈ اگزیم پل تو بھائی اپنے سی سائٹ پہ رو یہ لگ تو کیا ہوا اگر آپ کرتے تو کیسے کرتا ایسا ہوئی 2001 ڈاٹ کولن 0 بی 00 ڈبل کولن یہاں پہ استعمال کر لیا سب میں نے یہاں پہ صرف سنگل 0 کا یہ دو جو ہیں وہ ایک میں گنورٹ ہو گئی کولن 0000 کولن 0000 کولن 0000 0000 that's it لیکن اس کو نہیں لکھنا دیکھنا صرف یہ آپ لوگ مجھ پانچ ویڈ اور صحیح یہ ہو گیا باقی کوپی کرنا وہ نوٹ سے کر لینا ایک سوال آتا بھائی ڈیس کی کیوں ہے کیونکہ میں بھی آپ سے ڈیس کس کی تھے کہ آپ 4 ڈیس ہیں آپ ڈیس سے آپ کی جو پوسیبیلیٹی بن بن سکتی ہیں کیونکہ آپ کے انٹرنیٹ جو گرو کر رہے بہت زیادہ تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ آئی بی سکس ایک طریق سے استعمال کرتے ہیں نیڈل ایک سیڈ نیڈل پہلے یہاں تک کر دو اس کو ہم لوگ کسی می کنٹینو کر لیتا چلو ڈیم نیم سیویس کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈیم نیم سیویس کیا ہوتا ہے یہ ویب سیٹ سے تھوڑا بہت تعلق رکھتا ہے ڈیم سب بتائیں گے سب بتائیں گے چلو ڈیم نیم سیویس کی بارے میں بات کرتے ڈیم نیم سیویس کیا ہوتی ہے ڈیم نیم سیویس کئی تم لوگ کو ملے گا آپ لوگ جو اگزیم کی سیویس اندر سیویس استعمال ہوتا ہے ڈیم نیم سیویس کے بارے ہم بات کریں اس کا پہلے لکھ لو جو ڈیم نیم 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 اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈیم نیم کیا ہوتا پہلے اس چیز کو سمجھ تیں آپ کا جو ڈیم نیم بات بات مجھے آپ کسی ڈیم چیز کرتے دن کسی زمانے میں میں نے papers.com خریدہ تھا اپنے پاس تو میں نے papers.com اپنے پاس خرید دیا مطلب یہ میری ownership ہوئی اب کوئی اور اس کو خرید نہیں سکتا ہے صحیح ہے تو میرے پاس اپنا ڈومین نیم موجود ہے اللہ میں نے اس کی ویبسیٹ نہیں کریئے لیکن میرے پاس ڈومین نیم موجود ہے which is papers.com صحیح ہے یہ چیز ہو گئی اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے ایک ایسا پلاتفارم آپ سرورز ہوتے ہیں بیسیکلی جہاں پہ آپ لوگ اپنی ویبسیٹس کے جتنا بھی کانٹینڈ ہوتا ہے ایس ٹیمل فائلز ہو گئی آپ کا ویڈیوز ایمیجز وغیرہ ٹیکسٹ کی سٹائلنگ جاورسکپ کے کورڈ وہ سب آپ کے سرور پہ ہوتے ہیں پھر سرور سے آپ لوگ براوزر ریکویسٹ کرتا ہے آپ اس کے چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں لیکن یہ سب ہو کیسے رہتا ہے آپ تو دائریکلی بس جاتے ہو اور ویبسیٹ پر کلک کرتا ہے اس کو ایکسس کر لیتا ہے کام یہ سب ہو کیسے رہا ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ کا جو انسان ہے جو ہیومنز کی جو نیشر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو نام سے پہچانتے ہیں فر ایزمپل کوئی بھی کسی کے بھی مطلب فیملی میں برتھ ہوتی ہے تو اس کو سب سے پہلے چیز کیا سائن کی جاتی ہے اس کو ایک نام اسائن کیا جاتا ہے کیوں تھا کہ ہم اس کے چیزوں کو سمجھ سکیں اس کو پہچان سکیں تو ہم لوگ کا کام ہی ہے کہ بھائی چیزوں کو نام دینا صحیح ہے لیکن کمپیوٹر بھائی جو ہے نا وہ اس چیز میں ڈھگتے ہیں وہ نام سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں مطلب اس کو ہی نہیں بتا کہ بھائی میں نے نام رکھا ہے پیپرز ڈاک اپنی کمپنی کا نام پیپرز ڈاک اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام پیپرز ڈاک رکھا ہے یاہو ڈاٹ کام ایک الگ انسٹیٹیوٹ کا نام ایک الگ جی میل کا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب جو ہے وہ ایک الگ آپ کا سٹریمنگ پلیٹ فارم ہے یہ سب نام جائیں یہ کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آتے کمپیوٹر کو سمجھ کے آتا ہے اس کو صرف اور صرف 0 اور 1 سمجھ آتا ہے صحیح ہے تو ہم ابھی کیا کرتے ہیں ڈومین نیم سروس ایک ایسی سروس ہے جو کہ آپ لوگوں کو اس کے ایک سرورز ہیں اب ان سرورز کے اندر دو چیزیں سٹور ہوئی ہیں ان کے جو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں ان کے اندر دو چیزیں سٹور ہوئی بھی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کے نام جو ہم لوگ خود اسائن کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو عادت ہے اس چیز کی ہر چیز کو ایک نام دینے کی جیسے پیپرز ڈاک ڈاٹ کام ہے یہ میں نے اپنا ڈومین نیم خرید آوا ہے صحیح ہے میں نے اس کو ایک نام خرید آوا ہے اب اس کے ساتھ جو میری اپنی ویب سائٹ کا جو آئی پی اڈریس ہوگا نا جو کہ کمپیوٹر کو سمجھ آتا ہے ہر ایک ڈیوائس کا ہر ایک ویب سائٹ کا ایک اپنا آئی پی اڈریس ہوتا ہے صحیح ہے اس کو ایکسس کرنے کے لیے آئی پی اڈریس موجود ہوگا اب ہوگا کیا کہ ایسی میں نے رینڈوم آئی پی اڈریس یہاں پہ لکھے ہوئے تو اب آپ ڈومین نیم سروس کیا کرتی ہے اس کے ایک سرورز موجود ہیں اس کے سرورز کے اندر کیا اس کا ایک ڈیٹا بیس ہے ڈیٹا بیس کے اندر دو چیزیں سٹور ہوئی ہیں کیا کیا سٹور ہوگا ہے ڈومین نیم اور اس کا میچنگ آئی پی اڈریس آپ ڈیوائرل ٹائپ کرتے ہوں صحیح ہے ڈیوائرل کیا ہوتی ہے آپ نے جو لنک ٹائپ کر دی www.papers.com اب ڈیوائرل کیا کرے گا اس کو پرٹ کرے گا پارٹس مطلب سلائس کرے گا سلائس مطلب اس کو کٹ کرے گا اور صرف papers.com جائے اس کو نکالے گا اور کہاں بھیج دے گا dns بھائی کے پاس ڈی ایس بھائی کیا کریں گے وہ اپنے سیور میں جائیں گے اور اس کو سرچ کریں گے کیا بھائی میری لسٹ کے اندر papers.com موجود ہے وہ اس کو اپنی لسٹ کے اندر چیک کریں گے لسٹ میں چیک کرنے کے بعد اس کو مل جائے گا بھائی paperslog.com جیسے ہی ملے گا وہ اس کا matching ip address اٹھائے گا اس کا matching ip address اٹھائے گا اس ip address کو واپس سے browser میں send کے جائے گا اور اس ip address سے صرف computer کیا سمجھتے ہیں صرف ip address تو اس ip address پہ جو ہے آپ کی website پڑھی ہوگی اس کا ہم لوگ easily access کر رہیں گے صحیح ہے اب اگر suppose کروں میں تم لوگ اسے سوال کرتا ہوں کہ ایسا طریقہ بتاؤ website کو ایکسس کرنے کا جس میں مجھے مجھے بس ایک ایسی ایسا طریقہ بتاؤ جس میں مجھے ڈین ایس استعمال نہ پڑے اور میں ویبسیٹ کو ایکسس کر دوں جواب کی آئے گا کہ بھائی ip address ڈائریکٹ ڈال دو that's it سمجھا ہی تو اگر میں ip address کو ڈائریکٹ ڈائپ کر دوں گا تمہیں پس easily ویبسیٹ آجائے گا ڈین ایس استعمال ہی نہیں ہوگا لیکن اگر میں papers.com ڈالوں گا تو اس میں کیا ہوگا کہ اچھا کبھی کبھی نہیں تم لوگوں کے پاس ایررز آتے ہیں آہ گوگل کے اندر نا کہ بھائی ڈین ایس سیرور نوٹ فاؤنڈ ایسا ایک ایرر آیا ہوگا تم لوگ کے پاس کبھی نہیں کبھی تو ملے ہی ہوگا ایسا کہ ڈین ایس سیرور نوٹ فاؤنڈ یا ip address نوٹ فاؤنڈ تو اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک جو آپ کا جو گوگل ہے وہ اس میں اس کو وہ مل ہی نہیں رہا ہے صحیح ہے بلکل ایسی ہوتا ہے کہ پیج نوٹ فاؤنڈ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو بھائی ڈرس ہی نہیں ملنا اس کو اس کا ایڈرس ہی نہیں ملنا ملنا آپ کے گھر کے ایڈرس نہیں ملنا تو آپ کو گھر کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے نا صحیح ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈومین نیم سروسز جہاں ہم اس کو سمال رہی ہوتی ہیں ایک سرور ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی ساری ڈومین نیم اور اس کا میچنگ آئی پی ایڈرس موجود ہے اس کا میچنگ آئی پی ایڈرس ہم دو چیزوں کو ایکسس کر پاتے ہیں ڈین ایس لکس فور ڈی آئی پی ایڈرس اف اپرٹکلر ڈومین نیم چلو اس چیز کو سمجھتے ہم اس کے بارے میں ایک سی لکھوا دوں گا تو وہ سب چیزیں جب وہ لکھوا دیں گا آپ کو اچھا یو آئرل کیا بھائی یونیفارم ریسورس لوکیٹر یہ اپنوں کی ایک وہ ہے اس کے اندر وہ الگ چیزیں آپ سے پوچھتا ہے سوال کے اندر کہ اس مطلب کیا ہے اور ci.org.uk کا مطلب کیا ہے computer science.html کا مطلب کیا ہے تو اس کو ذرا اپنے پاس لکھ لیو http کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر ایٹو کے نہیں ہوں تو نہیں سمجھ جائے گی ایسے سمجھ آ جائے گی http ویسے بھی میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے یہ پروٹوکول ہوتا ہے enables browser to know what protocol is being used to access information in the domain مطلب آپ کی جو html کا content ہے وہ basically جو ہے وہ convert ہو رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ http کا protocol استعمال کر رہا ہوتا ہوں اس کے اندر اس چیز کے بارے میں اور ڈیٹیل میں پڑھو گے تم لوگ ایٹو کے اندر ابھی بس اتنا دماغ میں رکھو it enables browser to know what protocol is being used to access information in the domain نہیں کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہو لیکن محمد بن سلیم بھائی دو تین چیزیں اور ہیں اگر percentage 20 لکھا ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کی url کے اندر نا spaces جو ہوتی ہیں وہ include نہیں ہوتی ہیں صحیح space جو ہے وہ url کے اندر اس کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اگر آپ کو space دینی ہوتی ہے تو اگر کبھی percentage 20 آپ کی کسی بھی url کے اندر آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہے وہاں پہ space ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے اندر کام کر رہا ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو لکھ لو کے پاس اور اس کے بعد یہ مہم سبال ہے جو تمہوں کو ساری چیزیں کہا چلو لکھ لو ڈیٹی پی اس بیسیکلی اپ پروٹوکال جو کہ بیسیکلی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی انفرمیشن آپ ایکسس کر رہے ہو وہ کیسے ایکسس کرو گی ڈیٹی میل کی جو انفرمیشنز ہوتی ہیں نا وہ آپ کیسے ایکسس کرو گی وہ ساری چیزیں ڈیٹی میل لکھ گیا نہیں ڈین ایس میں نیچے ڈسکس کرواؤں گا اس کا سوال کیسے آتا ہے وہ ابھی بتاتا ہوں ابھی سب یہ تین چیزیں لکھ لو پانچ چیزیں پھر ڈین ایس کے بارے میں میں لکھ با رہا ہوں ابھی ڈومین مطلب ایک پرٹیکلر انوارمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہ ڈومین نیم کی بات نہیں ہو رہی ہے نہیں نہیں سیرور کا مطلب نہیں ہے اس میں ہوں گے سب کے یہاں تک یہ دو چیزیں بھی لکھ لوگ نے پاس پرسنٹیج ٹوینٹی اور کوشن مارک انوارمنٹ مطلب جو آپ ویب سیٹ کی بات ہو رہی ہے آپ کی جو ویب سیٹ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کی ویب سیٹ کا جو کانٹنٹ ہے ڈومین ایس بارڈ بائی ڈیوزرز میں خود خریدتا ہوں جو ویب سیٹ بنا رہے ہوتا ہوں وہ خریدتا ہوں مسئلہ نہیں ہوگا محمد بن صریف لیکن بہتر ہے مارکس انکیورٹی ویب سیٹ کریٹرز مطلب آپ بھی کر سکتے ہیں ویب سیٹ کرسکتے ہیں مسئلہ نہیں میں دکھاتا ہوں تم نے کچھ دارا کہ میں سے کاموچھے ایک ویب سیٹ ہے میم چیم کے نام سے گو ڈیڈی کے نام سے گو ڈیڈی والی رکھا لیتا ہوں سب چیزیں فیکٹس مانگتی ہیں یہ دیکھو یہ ہی ویب سیٹ ہے گو ڈیڈی کے نام سے اس میں آپ لوگ جائیں اپنی ڈومین نیم سیچ کرو سیچ مائن سیون سیسٹی روپیس پورے سال کے لیے یہ سب میں ایزی لی خرید سکتا ہوں یہ سب کیا ہیں یہ ڈومین نیمز ہیں یہ سب میں پر ایئر کی مطابق اپنی وہ لیتا ہوں ممبرشپس لیتا ہوں بالکل آپ انویسٹ کر سکتے ہو ڈومین نیمز پرچیس کی جاتی ہیں جنہوں نے بہت بہت پہلے زمانے میں چیزیں خرید لی نا جیسے گوگل ڈاٹ کام پہلے سے خرید کر رکھ لیا ہوگا یہ ڈاٹ کام آپ جنہوں نے ویب سیٹ بنائیں ان کا مسئلہ سکتا ہے وہ خرید تھیں یہ ڈومین نیمز یوزر سے بھی چلو پسی ایک لاس سوال کردو اپنوں کا آخری سوال اور الحمدللہ ڈومین نیم یوارل کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کیا جاتا ہے ڈومین نیمز سنڈ ٹو دینیرس ڈی نیمز سیسٹم ڈومین نیم سیسٹم کا جو سیور ہے سب سے جو قریب ہوتا ہے ڈی نیمز کے پاس کیا ہوتی ہے وہ آر بڑے ڈومین نیم کے پاس پیشتا ہے ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ٹ journam ta پیشت ہے ٹ Garage ہے ٹھیک ہے ہے جو مج Berlin نے رہذا ٹ کرتے گیا ڈے ٵ حی ایرے ٹی ڈی رہے پیشت کے پاس ٹراد نیمز Arabic مبارک بھائی یہ ختم اب اس کو یاد کرو بیٹھ کے ایک چیز مطلب سمجھلو سرچ کرنے کے لیے جو پروگرام ہوتا ہے چلو جی بھائی مبارک ختم اور اب انشاءاللہ میں ہے جب تر اوکی جی